دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم پی سیڈ دوہزار چوبیس آن لائن فارم فیلپ کے بارے میں تو دوستو اسٹیٹ الیجیبیلٹی ٹیشٹ دوہزار چوبیس آپ کس طریقے سے اپنے گھر بیٹھے اس کا فارم بھر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا کہ آپ مدی پردیس راجی پاتر ترہ پر اکچھا دوہزار چوبیس کا اون لائن فارم گھر بیٹھے کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں تو نمازکار دوستو میرا نام ہے اسوک اور آپ سبھی لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ایم پی پی ایس سی کی یہ اوفیسیل سائٹ پر آنا ہے تو دوستو یہاں سے آپ کا فارم فیلپ ہوگا تو آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن باکس میں اس کی لنک دے دوں گا لنک کے مادھیم سے آپ یہاں پر ڈائریکٹلی اس پورٹل پر آ جائیں گے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فرشٹ نمبر پر یہاں پر دکھا رہا ہے مدی پردیس راج پاترتہ پرکشہ دوہیار چوبیس یہاں پر اپلیکیشن فارم آپ کا جو فارم ہے اکہ اس مارچ دوہیار چوبیس سے فارم بننا اسٹارٹ ہے آپ اسے بیس اپریل دوہیار چوبیس تک اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایکسن بٹن ملے گا اس والے آپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے دوستو آپ کو فارم بننے سے پہلے یہاں پر آپ کو بگیاپن کرمانگ یہاں پر آپ کو اس پر کلک کر کے سب سے پہلے تو اس کا جو نوٹیپیکیشن ہے وہ اچھے سے چیک آؤٹ کر لینا ہے تو چلیے میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں تو یہاں پر راج پاترتہ پرکشہ دوہیار چوبیس ہے تو بگیاپن تو یہاں پر دوستو آپ کا جو بگیاپن سنکھیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو مہتپون تیتھیاں پرکشہ سول کے یہاں پر نیونٹم سیکشن کی ہو گیا تھا اس کو یہاں پر اچھے سے چیک آؤٹ کر لینا ہے تو یہاں پر آن لائن آویدن پتر بھنے کے پرارم تیتھی اور یہاں پر اینڈ تیتھی یہاں پر اس کا جو آن لائن آوید پتر بھنے کی تیتھی یہاں پر دوستو آپ کی جو پرکشہ تیتھی پرثک سے گھوسیت کی جائے گی یہاں پر پرکشہ سلکی کی بات کریں تو یہاں پر مدی پردیس کے مول نباسی انسوچی جن جاتی پچھلا برگی ایوز دبیانگ جن ہے تو یہاں پر دو سو پچاس روپے پلیس یہاں پر چالیس روپے ایڈ تو یہاں پر ٹوٹل دو سو نبی روپے آپ کی پیمنٹ لگے گی اور یہاں پر انیس رینی بھائی مدی پردیس کے باہر کے نباسی ابھیارتی ہے تو یہاں پر آپ کو پانچ سو چالیس روپے لگے گا یہاں پر آپ اگر اس میں کچھ صدار کرنا چاہتے ہیں تو بچاس روپے یہاں پر بلنسول کے ساتھ پرثم چرن میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ڈیٹیلز تو دوستو آپ کو فارم بھننے سے پہلے یہ سارا جو نوٹی پی کسن ہے اچھے سے چیک آؤٹ کر لینا ہے اگر آپ الیجیبل ہے تو فارم اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے میں یہاں پر آپ کو اس کا فارم بھر کے دکھاتا ہوں تو دوستو یہاں پر پھر آپ کو اس ڈبے پر آپ کو ٹک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر نیچے کی سائیڈ میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو سب سے پہلے فارم بھننے سے پہلے آپ کا جو فوٹو گراؤپ ہے نبین تم فوٹو گراؤپ آپ کو کھچانا ہے جس کا کلر فوٹو رہے گا پیچھے کا وائٹ بیک گراؤنڈ کروا لینا ہے تو یہاں پر آپ کو اسی فورمیٹ میں یہاں پر آپ کا جو فوٹو گراؤپ ہونا چاہیے اس کے بعد میں آئی ایک سیپٹ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر آپ کا جو فورم ہے مدی پردیس راجی پاترتہ پرکچھا دوہیار چوبیس کا آبیدن ہے تو اوپن ہو جائے گا تو دوستو ابھی فورم بننے سے پہلے ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کریں اور چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو اس سے ریلیٹیڈ سمیں سمیں پر ویڈیو کی نوٹیپکیشن مل سکے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے آتا ہے راجی پاترتہ پرکچھا ہے تو ایک چک بھی سے چنیں تو یہاں پر دوستو آپ کا جو بھی ایک چک بھی سے ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد میں یہاں پر اسنات کوتر کا بھی سے چنیں یہاں پر آپ کا اسنات کوتر کا بھی سے چننا ہے اس کے بعد میں کہ آپ بھیارتی نے آبیدن کی تیتھی پورو UGC نیٹ سی اے سائی آر نیٹ مدی پردیس سلیٹ یا سیٹ پاترتہ پرکچھا سمبندیت بسے میں پرمان پتر پرابت کر لیا ہے تو یہاں پر آپ کو یس کرنا ہے اگر نہیں کیا ہے تو آپ نوپر ٹک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں جن اب بھیارتی نے آبیدن تیتھی سے پورو UGC نیٹ سی اے سائی آر نیٹ مدی پردیس سلیٹ سیٹ کے سمبندیت بسے میں پرمان پتر پرابت کر لیا ہے بیو پونے اسی بسے میں مدی پردیس سلیٹ پرکچھا سیٹ دوہیار چوبیس ہے تو آبیدن نہ کریں انیتہ انہیں پربیس پتر جارے نہیں ہوگا تو یہاں پر دوستو آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو آپ کو نہیں کرنا ہے تو یہاں پر سیٹ دوہیار چوبیس ہے تو ایک ہی بسے میں آبیدن کریں تو یہاں پر دھیان پورو بک آپ کو یہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد میں ہی آبیدن کریں اس کے بعد میں آتا ہے نیونتم سیکشن کی یوگیتہ کا بسے اب بیہارتی پرکچھا میں سملیت ہونے کے لیے آہرتہ کا چناؤ کریں تو یہاں پر کیا آبیہارتی سمبندیت بسے میں اسنات کوتر پرکچھا اترین ہے تو یہ سیلیکٹ کریں گے کیا آبیہارتی سمبندیت بسے میں اسنات کوتر میں ادھیانرد پرکچھا پرنام پرستک چھارت ہیں اگر آپ رننگ میں ہیں لاشٹیئر میں تو یہاں پر یہ والا اپسن سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے چینی تہارتہ برس سمیشٹر کا جناب کریں تو یہاں پر آپ کون سے چاتورت سمیشٹر میں ہیں یا ترتیئے سمیشٹر یا اسنات کوتر انتیم برس تو یہ آپ کو اپنے اکوڈنگ اس طریقے سے سیلیکٹ کرنا ہے اور کیا آپ بیہارتی پی ایش ڈی اپادی دھارک ہیں یا اگر پھر یہاں پر اگر آپ ایک اسنات کوتر اترین ہے تو آپ یہ والا اپسن سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد میں یہاں پر یہاں پر آتا ہے دوستو کہ آپ بیہارتی سمیشٹر میں ایشنات کوتر پریکشہ اترین ہے تو یہاں پر آپ کو پی ایش ڈی دھارک ہیں تو یس کریں گے نہیں ہے تو آپ نوپا ٹک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ اپنے اکوڈنگ آپ کو یس نو کرنا ہے یہاں پر یادی ہاں تو کیا ایشنات کوتر کی پریکشہ انیس ستمبر انیس سو انکیانبے تک پورن ہو چکی ہے اگر یہ ہے تو آپ یہ اپنے اکوڈنگ یہاں پر یس نو کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر بیقتی قید بیبرن تو دوستو یہاں پر آپ کو میں ایک لائپ ڈیمو فارم فل کر کے دکھا رہا ہوں یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں میں اگزامپل کے طور پر سیمپل ڈیٹیلز ڈال رہا ہوں یہاں پر اب بیہارتی کا پرثم نام ڈالنا ہے اور یہاں پر مدینائم ہے تو ڈال دیں گے یہاں پر آپ کو لاشنیم ڈالنا ہے یہاں پر اب بیہارتی میل کینڈیڈیٹ ہے یا فیمل کینڈیڈیٹ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر اب بیہارتی کی جنمتی تھی تو اس کلنڈر سے آپ کو اپنی جنمتی تھی اس طریقے سے سیلیکٹ کریں گے یہاں سے پھر مند سیلیکٹ کریں گے یہاں سے ڈیٹ تو اس طریقے سے یہ سیمپل ڈیٹیلز ڈال رہا ہوں میں یہاں پر پتہ کا نام ڈال دینا ہے یہاں پر مدرسنیم ڈالنا ہے اس کے بعد میں بیبھا سے سمبندیت اگر آپ بیبھائیت ہے تو یس کریں گے یہاں پر پتی پتنے کا نام ڈالیں گے یہاں پر جیبیت بچوں کی سنکھیا اور یہاں پر انتیم بچے کی جنمتیتھیں ڈال دیں گے یہاں پر انتیم بچے جڑبا ہے تو یس کریں گے اور نہیں ہے تو نوپا ٹک کریں گے اگر آپ بیبھائیت نہیں ہے تو آپ کو نوپا ٹک کر دینا ہے اس کے بعد میں آتا ہے مول سوچنا کا بیپرانٹ کیا آپ بیارتی مدی پردیس کا مول لیوازی ہے اگر ایم پی کے ہیں تو یہاں پر یس کریں گے اور یہاں پر آپ کی کیٹیگری جو بھی ہو وہ سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو کیا یہاں پر دوستو آپ کو جاتی کا ایسی ایسٹی او بی سی ہے تو اپنی جاتی کا نام لکھ دینا ہے کون سی جاتی کے ہیں آپ اس کے بعد میں یہاں پر اگر آپ اسٹی ایسٹی او بی سی سے فارم فل کریں گے تو دوستو یہاں پر آپ کو آتا ہے مدی پردیس ساسن دوارہ پرادھی کرت پرادھی کاری دوارہ اسٹھائی جاتی پرمان پتر کی ڈیٹیل سے دینا ہے تو یہاں پر جاری کرتا کا پدنا آ جائے گا یہاں پر کون سے جلے سے بن بایا ہے اور یہاں پر پرمان پتر کرمانگ ڈال دینا ہے یہاں پر جاری ہونے کی ڈیٹ ڈال دیں گے یہاں پر اگر آپ یور کنڈیڈیٹ ہے تو یہاں پر یہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ ادھر ایم پی کے ہیں ادھر اسٹیٹ کے تو بھی آپ کو یہ پرمان پتر دینے کی آوستکتہ نہیں پڑے گی تو یہ آپ کو اپنے کوڈنگ اپنی ڈیٹیل سے یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں دیبیانگتہ میں آتے ہیں تو یہاں پر یس کر کے اپنی دیبیانگتہ کا پرکار یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے نہیں آتے ہیں تو نوپا ٹک کرنا ہے یہاں پر آتا ہے دوستو انیے بیبران کیا آپ بھیارتی کبھی سیوہ سے پرتک دند سے دندیت کیا ہے اگر کیا ہے تو یس کریں گے نہیں تو آپ کو یہاں پر نوپا ٹک کرنا ہے کیا آپ بھیارتی آیو کی کسی پرکشہ اتبا چین برجی تبدی میں ہے اگر ہے تو یس کریں گے یہاں پر اور اس کی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ نوپا ٹک کریں گے کہ آپ بھیارتی کے بیروت کوئی اپرادک پرکران لمبیت ہے تو یہاں پر ہے تو ایس کریں گے نہیں تو آپ کو نوپٹک کرنا ہے یہاں پر دوستو پرکشا کے اندر کا بیبران یہاں پر کوئی بھی یہاں پر ان میں سے اس لیشٹ میں سے آپ کو اپنی پرکشا کے اندر کا چناؤ کر لینا ہے یہاں پر چاروں ایگزامینیشن سیٹی الگ الگ چوائز کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر سیکشنک بیبران یہاں پر 10th class اترین پرکشا کا نام تو یہاں پر آپ کا اترین پرکشا کا نام ٹائپ کرنا ہے آپ کو اس طریقے سے یہاں پر پرنالی آپ کی گریڈ میں آتا ہے یا division میں result select کریں گے اور یہاں پر بھی سے basically 10th class میں all subject ہوتے ہیں تو all select کر سکتے ہیں یا اپنے subject کے نام بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں پورنان کتنے کا پیپر ہوتا تھا total وہ ڈالیں گے یہاں پر پرابتان کتنے نمبر آ رہے ہیں آپ کو وہ یہاں پر ڈال دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کا پرتیست نکل جا گا یہاں پر کون سا division پاس کیا ہے select کریں گے یہاں پر اپنے board بس بے بدھہ لائک کا نام ڈال دیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد میں دوستو اترین برس یہاں پر کون سا year میں آپ نے پاس کیا اترین برس ڈالیں گے یہاں پر پرمان پتر میں انکیت رول نمبر ڈال دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر intermediate 11 board یہاں پر دوستو intermediate higher secondary کی details دینا ہے یہاں پر اترین برس کا نام یہاں پر کس میں result آتا ہے یہاں پر بسے کا نام ڈال دینا ہے جو بھی آپ کے بسے کے نام ہیں وہ ڈال سکتے ہیں یہاں پر پورنانگ total کتے کا ہوتا تھا یہاں پر پرابتانگ یہاں پر کون سا division پاس کیا ہے یہاں پر کون سا board تھا یہاں پر passing year یہاں پر roll number ڈال دیں گے اور یہاں پر دوستو اسنا تک آپ نے یہاں پر اسنا تک کیا تھا آپ کا اسنا تک کا اترین پرکشہ کا نام ڈال دیں گے یہاں پر یہاں پر دوستو آپ کا اسنا تک کا جو بھی بسے ہے یہاں پر اسنا تک کا بسے اس طریقے سے لگ دیں گے یہاں پر result کس میں آتا ہے اور یہاں پر اپنے subject کے نام یہاں پر ڈال سکتے ہیں بسے کے نام یہاں پر total پورنانگ نمبر ڈال دینا ہے یہاں پر پرابتانگ یہاں پر پرتیسط آ جائے گا یہاں پر کونسا ڈیویجن پاس کیا ہے اور یہاں پر بورٹ سنستہ بس بیویدہالہ کا نام ڈال دینا ہے یونیورسیٹی کا یا بس بیویدہالہ کا نام ڈالنا ہے اور یہاں پر اترین برس یہاں پر آپ کا پرمان پتر میں انکیت رول نمبر یا نامانکن کرمانگ ڈال سکتے ہیں یہاں پر پھر آپ کو اپنا اسنات کوتر پی جی کا جو بھی subject ہے وہ یہاں پر ڈالیں گے یہاں پر select کریں گے کس میں result آتا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر دوستو آپ کو پورنا کتنے کا paper ہوتا تھا total کتنے number آئیں اور یہاں پر یہ details آپ کو دے دینا ہے اس کے بعد میں آتا ہے برتمان پتہ پترچار ہے تو یہاں پر اپنا راجے select کریں گے اور یہاں پر اپنا جلہ select کرنا ہے یہاں پر آپ کو full address ڈال دینا ہے یہاں پر اپنے area کا pin code ڈالنا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر آپ کا landmark ڈال دینا ہے اس کے بعد میں کیا برتمان پتہ پترچار ہے تو اس طریقے پتہ سمان ہے اگر دونوں پتے آپ کے same ہیں تو اس ڈبے پر ٹک کر دینا ہے اگر آپ الگ سے دینا چاہتے ہیں اس طریقے پتہ یہاں پر تو الگ سے بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر دوستو اب بیہارتی کا photograph آپ کا photograph 20KB سے 100KB کے اندر میں ہونا چاہیے jpg format میں choice file پر click کریں گے اپنا photo تو یہاں پر upload کریں گے اور یہاں پر signature جس کا size 10 سے 100KB کے اندر میں ہونا چاہیے دونوں پر آپ کو یہاں پر upload کر دینا ہے choice file پر click کر کے upload ہونے کے بعد میں ان دونوں box پر آپ کو tick کرنا ہے اور یہاں پر آتا ہے دوستو mobile number یہاں پر آپ کو اپنا valid mobile number ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنی email id ڈال دینا ہے آپ کو اپنا صحیح mobile number اور صحیح email id ڈالنا ہے تاکہ آگے آپ کو اس پر کسی پرکار کی کوئی information بھیجے تو آپ کو پتا چل جا اس لیے صحیح email id mobile number ڈالنا ہے اس کے بعد میں گھوشنا i agree اس پر tick کریں گے اس box پر اور یہ capture coat کو آپ کو اس box میں fill کر دینا ہے اور next کریں گے دوستو یہاں پر آپ کو اپنی details اچھے سے check out کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر next کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو لگتا ہے ساری details صحیح ہے تو یہاں پر ok کریں گے پھر یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے ہی submit کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو form ہے finally یہاں پر save ہو جائے گا تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو form ہے finally submit ہو جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو عابیدن کرمانگ یہاں پر آپ کا عابیدن کرمانگ کا بھی طورت لکھ لینا ہے کیونکہ بعد میں آپ بھول جائیں گے تو آپ کو دکت ہوگی جیسے آپ کو دوبارہ سے print out نکالنا ہے یا اپنے form کی دوبارہ سے payment کرنا ہے تو آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی تو یہ سب سے پہلے لکھنا نہ بھولیے گا اسے سب سے پہلے لکھ لیجئے یا skin sort لے کے رکھ لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنے form کی payment کرنا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو سب سے پہلے نیچے کی سائیڈ میں جانا ہے ساری detail کو اچھے سے check out کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنے form کی payment کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنرل category سے form فلے تو آپ یہاں پر face 540 روپے لگ رہی ہے proceed to payment اس والے option پر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو bet کرنا ہے یو پی آئی سے کریں گے تو یہاں پر یہ select کریں گے تو یہاں سے دوستو یہ reference نمبر کو فلال کے لیے لکھ سکتے ہیں آپ کو لکھ لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر کچھ دیر bet کرنا ہے پھر آپ کے سامنے یہاں پر payment window ساری open ہو جائے گی یہاں سے آپ کسی بھی option پر یو پی آئی یا پھر qr code کے مادہم سے اپنے form کی payment کر دینا ہے یہاں پر upi سے کریں گے تو آپ کو so qr code اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے qr code generate ہو جائے گا تو اس کو scan کر کے آپ phone پہ pet m google پہ یہاں پر یہ کسی بھی option پہ آپ جا کر اپنے form کی finally payment کر دینا ہے تو جیسے آپ کے form کی payment ہوگی تو اس کا printout نکال کر آپ کو save کر کے اپنے پاس میں رکھ لینا ہے دوستو آپ کو جیسے اپنے form کی آپ کو دوبارہ سے payment کرنا ہے یا printout نکالنا ہے تو یہاں پر پھر آپ کو pay for unpaid application form یہاں سے payment کر سکتے ہیں دوبارہ سے کچھ یہاں پر اپنے یہاں پر دیا ہوا ہے اگر edit کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ کو دوبارہ سے print نکالنا ہے payment کر سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر select کرنا ہے کون سے exam کا اور یہاں پر یہ details دے دیں گے تو یہاں سے آپ اپنا application number بھی نکال سکتے ہیں تو دوستو اس طرح دوستو دھنیواد